میراد اللہ نے ملتِ اسلامیہ اس سے قبل جمعہ میں ہماری گفتگو کا عنوان جہاں سے ختم ہوا تھا آج انشاءاللہ اسی کے آگے بیان ہوا ذرا آپ اپنے ذہن پر غور کریں اور یہ یاد کرنے کی کوشش کریں کہ جب سیدہ حاضرہ علیہ السلام بھوک اور پیاس کی تلاش میں صفہ اور مروہ پہاڑی کے ساتھ چکر آپ نے لگا لیا تب ہی آپ کو آواز آتی ہے اور جب وہ اپنے شہزادِ حضرتِ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاس جاتی ہیں دیکھتی ہیں کہ حضرتِ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قدموں کی نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہے جسے دیکھ کر حضرتِ سیدہ حاجرہ رضیہ علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور آپ پانی کے چاروں طرف پتھر لگا دیتی ہیں تاکہ وہ پانی ضائع نہ ہو جائے اور پھر اسی کے بعد آپ پانی کو مخاطب کر کی رشادہ فرماتی ہیں زم زم یعنی ٹھہر جا سیدہ حاجرہ اور آپ کے شہزادِ حضرتِ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا وہی کھانا بھی تھا اور وہی پانی بھی تھا آپ دونوں حضرات وہی زندگی بسر کرتے وہی رہتے ہیں چنانچہ کافی عرصہ گزر گیا ایک قبیلہ بنو جرہن کا راستے سے آ رہا تھا وہ اپنے گھر سے بے گھر ہو گیا تھا اور ان کو جہاں پانی کی تلاش ہوتی جہاں پانی ملتا وہی پڑا اور ڈال لیتے وہ سارے حضرات چنانچہ قبیلہ جرہن کے لوگ جب مکہ کے ذر زمین پر پہنچے انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے اور وہاں پانی بھی ہے چنانچہ قبیلہ جرہن قافلہ جرہن کے لوگوں نے سیدہ حاجرہ علیہ السلام سے وہاں اس جگہ پڑاو ڈالنے کی اجازت مانگی چنانچہ سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے آپ کو اجازت دی کہا ٹھیک ہے لیکن تمہیں اس کی عجرت دینا پڑے گی ان کے لئے یہ سستہ سودہ تھا انہوں نے فوراں حامی بردی اور راضی ہو گئے اور انہوں نے وہی اپنا پڑاو ڈال لیا اور وہی رہنے لگے اور اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش قبیلہ جرہن میں ہونے لگے اور وہ وہی زندگی بسر کرنے لگے اور رہتے رہتے آپ نے ان سے عربی سیکھ لے اور ان سے بھی فصیح و بلیغ اور ان سے بھی زیادہ اچھی آپ عربی بولنے لگے چنانچہ سیدہ حاضرہ علیہ السلام اور آپ کے شہدازیں حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں زندگی بسر کرتے اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دوسری بیوی سیدہ سارا علیہ السلام کے ساتھ فلسطین رہا کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کے سرزمین پر سال میں دو تین مرتبہ اپنی زوجہ سیدہ حاضرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے ملاقات کرنے کے لئے آتے تھے چنانچہ جب حضرت سیدہ اسماعیل علیہ السلام ہوش سمالنے کے قریب ہو گئے اور آپ جب تھوڑے برے ہوئے ابھی چھوٹی سی عمر ہے ننیس عمر ہے جب آپ ہوش سمالنے کے قریب ہو گئے تو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے زوجہ سیدہ حاضرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لئے آپ فلسطین سے مکہ کے زرزمین پر آتے ہیں اور اپنے بیوی سیدہ حاضرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے ملاقات کرتے ہیں دونوں سے موضقات ہونے کے بعد جب آپ رات میں سوتے ہیں اور جب آپ نین میں ہو جاتے ہیں تو تب ہی آپ نین میں ایک خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں آپ کو یہ منظر دکھایا جا رہا تھا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کر رہے ہیں اسماعیل کو زبا کر رہے ہیں حضرت سیدہ ابراہیم علیہ السلام کا جگر کا ٹکڑا ایک لوٹا شہزادہ بہت ہی معصوم بچہ بلکل چہیتا اور لادلہ بیٹا حضرت اسماعیل کی قربانی کر رہے ہیں تنانچے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا تو فیران بیداب ہو جاتے ہیں نین سے فوراں اٹھ جاتے ہیں اور بہت زیادہ سوچتے لگتے ہیں کاخر یہ کیسا خواب ہے یہ کس طرح کا خواب ہے کیا مجھے یہ اللہ کا حکم دیا جا رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کرو یا پھر یہ شیطانی خواب ہے حالانکہ جو نبی ہوتا ہے نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ نبی سوتا ہے لیکن اس کا دل نہیں سوتا نبی کی شان و مقام یہ ہے کہ نبی کی خواب میں جو کچھ مناظر دکھائے جاتے ہیں وہ بظاہر خواب نہیں ہوتے بلکہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے رب کی وحی ناظر ہوتی ہے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا تو یقیناً وہ اللہ کا حکم تھا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام غور کرتے رہے اور پورا دن آپ نے غور کیا سارا دن اسی غور کرنے میں نکل گیا آخر اس خواب کا مطلب کیا ہے اب دوسرا دن ہوتا ہے حضرت سجدنا ابراہیم علیہ السلام پھر سوتے ہیں اور جب سو جاتے ہیں تو پھر وہی نیند میں وہی خواب آتا ہے وہی مناظر آتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کر رہے ہیں اسماعیل کو زبا کر رہے ہیں چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیدار ہوتے ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یقیناً یہ رب تبارکہ و تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تبارکہ و تعالیٰ کی مرضی ہے یہ اللہ تبارکہ و تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی اللہ کی بارکہ میں کروں چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور آپ نے اپنے اس خواب کو پہچان لیا لیکن آپ انہیں دوسرے دن قربانی نہیں کی پھر دوسرے دن سوتے ہیں پھر نیند آتی ہے وہی خواب آتا ہے وہی سپنا دکھائی دیتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کر رہے ہیں جب بیدار ہوتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملکل پختہ ارادہ بنا دیا کہ آپ مجھے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کر رہے ہیں رب تبارکہ وطالعہ کا مجھے حکم ہو رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کروں اب مجھے اپنے بیٹے کی قربانی کرنا پڑے گا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلکل پختہ ارادہ فرما لیا بلکل پختہ ارادہ کر لیا کہ اب مجھے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کر رہے ہیں پہلے مرتبہ جب آپ نے خواب دیکھا تھا اس خواب کے دیکھنے کے بعد آپ نے بہت زیادہ غور کیا تھا اس لئے آٹھمی ذلحجہ ذلحجہ کے دن کو یوم الغربیہ کہا جاتا ہے یعنی غور کرنے کا دن اور جب دوسرے دن آپ نے خواب دیکھا آپ نے اس خواب کو پہچان لیا اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے اس لئے نوی ذلحجہ کے دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے یعنی پہچان لینے کا دن اور تیسرے دن جب آپ نے خواب دیکھا تو آپ نے قربانی کا پختہ ارادہ بنا لیا اس لئے دسمی ذلحجہ کے دن کو یوم النحر کہا جاتا ہے یعنی قربانی کا دن چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے کا پختہ ارادہ بنا لیا تاریخ میں کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ کوئی اپنے لادلے بیٹے کو رب کی بارگاہ میں زبا کرے کوئی اپنے بیٹے کی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہنکال دے تاریخ میں کبھی ایسا نہ ہوا تھا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ان کا رتبہ ان کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ بلند ہونے والی تھی اس لئے ان کی ویسے ہی آزمائش ہو رہی ہے ان کا اسی طرح کا امتحان ہو رہا ہے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلکل بختہ ارادہ کر لیا کہ اب مجھے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کرتے ہیں چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لادلے چہیتے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پاس آتے ہیں ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چھوٹی سی عمر ہے ابھی ننی سی جان ہے ابھی آپ ہوش سامحالنے کے قریب ہو رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لختے جگر اپنے لادلے اور ایک لوتے چہیتے بیٹے حضرت اسماعیل کے پاس آتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں قرآن کریم نے اس پوری واقعی کا ذکر ہے قرآن پاک میں موجود ہے اللہ تبارکہ و تعالی نے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کے اس کلام کو قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ سَعْيَا قَالَ يَا بُنَيَّا اِنِّي اَرَا فِي الْمَنَامِ اَنِّي اَلْبَحُكَ فَمْذُرْ مَادَا تَرَا اے میرے بچے اے میرے شہزادے میں بار بار یہ خواب دیکھا ہوں کہ میں تجھے اللہ کی بارگاہ میں زبا کر رہا ہوں بار بار مجھے خواب میں یہ مناظر دیکھائیں جا رہے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں اے میرے شہزادے اے میرے جگر کے ٹکڑے تیری کیا رائے ہے اگر تیری مرضی ہوگی تو میں اللہ کی بارگاہ میں تجھے زبا کروں گا لہٰذا تم اس معاملے میں غور کر لو تمہاری کیا مرضی ہے تمہاری کیا رائے ہے اس معاملے میں تم سوچ لو سمجھ لو چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا کیسا جواب موجود ہے وہ جواب اس قدر عظمت و شان والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ جواب اس قدر پسند آیا کہ حضرت اسماعیل ننی سی جان کا وہ جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آج تک باقی رکھا ہے آج تک وہ قرآن کریم میں وہ حضرت اسماعیل کا جواب اجاگر ہیں چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا تھا یا ابت فعل ما دو مر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین کہ میرے والد گرامی اے ابا جان اگر آپ کو خواب میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ مجھے زبا کریں تو اے والد گرامی اے ابا جان آپ اپنے اس خواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کر دیجئے انقریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے انشاء اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ایک چھوٹی سنمد ہے ابھی ہوش سمالے کی قریب ہیں لیکن آپ نے جب سنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کی مرضی ہے تو فورا آپ نے جواب دیا یا ابت فعل ما تعمر ستجدونی انشاء اللہ ہمین السابرین کہے والد گرامی ابا جان آپ اپنے اس خواب کو مکمل کر دیں انقریب انشاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اگر یہ اللہ کا حکم ہے کہ مجھے زبا کر دیا جائے تو میں زبا ہونے کیلئے اللہ کی بارگاہ میں تیار ہوں جاؤ میں اللہ تبارکہ وطالعہ کی بارگاہ میں زبا ہونے کیلئے تیار ہوں کیا شان ہے حضرت سیدنا اسماعیل کی کہ رب کے ایک حکم پر اپنا گلہ رب کی بارگاہ میں کٹانے کیلئے تیار ہیں آج ہمیں بارہاں رب کا حکم ہوتا ہے کہ نمازیں پڑھے رب کے بارہاں حکم پر ہماری پیشانی رب کے سجدہ ریز نہیں ہوتی اللہ تبارکہ وطالعہ کی بارگاہ میں ہماری پیشانی نہیں جھپتی جبکہ ہمیں بارہاں حکم دیا جا رہا ہے ہزاروں مرتبہ حکم دیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی ہماری پیشانی رب کی بارگاہ میں نہیں جھپتی لیکن قربان جاؤ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جذبے اور ان کی محبت پر کہ رب کا ایک حکم ہوا ہے تو حضرت اسماعیل نے کہا اے والد گرامی اببہ جان اگر رب کا یہی حکم ہے کہ مجھے اطلاع کی بارگاہ میں کٹا جائے رب کی بارگاہ میں زبا کر دیا جائے تو میں زبا ہونے کے لئے تیار ہوں یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابیں پرزن دی حضرت اسماعیل علیہ السلام فوراں اسی وقت راضی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے والد گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر یہی مجزی ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں زبا ہونے کے لئے تیار ہوں چنانچہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے معصوم شہداد لخت جگر اکلوتے اور لادلے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر قربانی کی جگہ آتے ہیں جب آپ قربانی کی جگہ پہنچ جاتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد گرامی اپنے ابباجان ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں فلم مستحا ولت ہو للجوین اے والد گرامی آپ مجھے پیشانی کے بل ماتھے کے بل لٹائیں اے والد گرامی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے پیٹ کے بل لٹائیں گے اور جب آپ چھوری چلائیں گے تو آپ چھوری جب چلا رہے ہو تو چھوری کی وجہ سے مجھے دو درد ہوگا مجھے جو تکلیف ہوگی وہ تکلیف میرے چہرے پر ظاہر ہوگی آپ اس تکلیف کو دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ چھوری چلانا بند کر دیں اے والد گرامی آپ مجھے پیشانی کے بل آپ مجھے ماتھے کے بل لٹائیں کہیں آپ کو چھوری چلانے میں کوئی جھجک محسوس نہ ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کی بارکہ میں قربان ہونے کے لئے کس قدر تیار ہے اور وہ اپنے والد گرامی کو یہ تدبیر دے رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب تبارکہ وطالعہ کے حکم کو پورا کرنے میں آپ کوئی جھجک محسوس کریں اے والد گرامی آپ مجھے پیشانی کے بل ماتھے کے بل لٹائیں چنانچہ حضرت عبراخی مارہی سلام نے اپنے لخت جگر اپنے معصوم شہزادے ایک لوتے چہیتے بیٹے حضرت اسماعیل کو پیشانی کا بل لٹائیا اور جب چھوری گردن پر رکھی ہے چھوری کو آپ کو چنانا شروع کیا ہے لیکن چھوری ہے کہ گردن کو کٹ نہیں رہی ہے چھوری برابر چل رہی ہے لیکن گردن نہیں کٹ رہی ہے تب ہی پیچھے سے آواز آتی ہے وَنَا دَيْنَاهُ اَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا اِنَّا قَذَالِكَ نَجِزِ الْمَحْسِنِينَ اے میرے اِبْرَاهِيمُ اے میرے پیارے پیغمبر اے میرے خلیل مجھے اسماعیل کی قربانی نہیں چاہیے مجھے اسماعیل کا سبع کرنا اللہ نہیں چاہیے بلکہ اللہ تبارک و تعالی تجھے آزما رہا تھا تیرا امتحان نے رہا تھا اے میرے خلیل میرے دوست اللہ تبارک و تعالی کی آزمائش میں رب تبارک و تعالی کی اس امتحان میں تو کامیاب ہو گیا ہے یہ آواز پیچھے سے آئے حضرت عبراغیم علیہ السلام نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے ایک میرے دوستہ لے کے آئے تھے جس کی سینگیں بہت بڑی بڑی تھیں اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھی سفید رنگ کا جانور بڑا ہی خوبصورت اور حضرت عبراغیم کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں اور کہتے ہیں اے ابراہیم آپ یہ بینڈا اللہ کی بارگاہ میں قربان کریں اللہ تبارک و تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرما لیا ہے یہ کیسی یادگار ہے حضرت عبراغیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے یہ کارنامہ یہ عظیم قربانی اللہ تبارک و تعالی کو اس قدر پسند آئی اتنی محبوب ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے شریعت محمدیہ میں بھی آج بھی حضرت عبراغیم کے اس یادگار کو باقی رکھا ہے اور آج بھی پوری امت مسلمہ حضرت عبراغیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے آج بھی اپنے گھروں میں قربانیاں کر رہی ہیں جس دن آپ نے قربانے کیا تھا وہ دس بھی دل حجہ کا دن تھا چنانچہ اس کی بڑی فضیلت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں انشاد فرمائی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دل حجہ کا جو پہلا اشرا ہے یعنی ایک سے لے کر دست تک اس میں اللہ تعالی کو عبادت کیا جانا بے حد پسند ہے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دل حجہ کے دن اگر کوئی شخص دل حجہ کے مہینے میں پہلے اشرے میں اگر کوئی شخص ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی وطالع کی بارگہ میں اس کا ایک روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے اور اس کے ایک رات کا قیام ایک رات کی عبادت شعب قدر کی عبادت کے برابر ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے رابی حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی انہو ہیں آپ سے روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جو آدمی یوم عرفہ یعنی نومی ذو الحجہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارکہ و تعالی سے مجھے امید ہے کہ اللہ تبارکہ و تعالی اس کے ایک سال پہلے اور ایک سال کے بعد کے گناہوں کو معام فرما دیتا ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذو الحجہ کے مہینے میں روزہ رکھیں اور خاص طور سے یوم عرفہ نومی ذو الحجہ کے دن کا روزہ رکھیں تاکہ اللہ تبارکہ و تعالی ہمارے ساغائر گناہوں کو معام فرمائے آمین و آخر الدعوان و الحمدللہ رب العالمين